گزشتہ ہفتے پاکستان کے موقر انگریزی اخبار ڈان میں ایک مفصل تحقیقی رپورٹ شایع ہوئی جسے پڑھ کے اندازہ ہوا کہ ایک پولیس رینکر ترقی کرتے کرتے لینڈ مافیا کی ریڈ کی ہڈی پولیس مقابلوں کا بادشاہ اور سیاست کا سٹیلتھ بومبر ایس ایس پی راو انوار احمد خان کیسے بن جاتا ہے یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد میں غلط یا صحیح اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نظام اثر راو انوار کے بلبوتے پہ ہی کھڑا ہے ہم سب راو انواروں ان کے تخلیق کاروں اور ہدایت کاروں کی دنیا کے زندہ یا مردہ ہیں اس نظام کے لیے جو جتنا مفید راو انوار اس کا انام اور زندگی اتنی ہی زیادہ ان میں سے جو راستے میں ہاپ جائے یا ناکارہ ہو جائے اسے ٹیشو پے پر بنا دیا جاتا ہے اور پھر دوسرے ٹیشو سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے یہی ہاتھ ایک اور راو کی پیٹ پہ آ جاتا ہے اگر بڑے کینویس پہ دیکھا جائے تو راو انواریت کو امریکہ نے ایک آرٹ بنا دیا اسرائیل، سعودی عرب، مصر، اگر آبد باکسر، چودری اسلم اور راو انوار نہیں تو کیا ہیں کل ہی کی تو بات ہے جب آئی جی رزا شاہ پہلوی، اسے سپی زیادہ الحق اور اسے چو سدام حسین کررہ ارز کے کراچی یعنی مشرقی وسطہ و مغربی ایشیا میں وفادارانہ دندناتے ہوئے کام نکلنے پہ ہاتھ کے میل کی طرح دھو دیے گئے بھارت کل تک سوویت یونین کا اسے سپی تھا آج امریکہ نے اس کے ریکارڈ کی بنیاد پہ ملازمت برقرار رکھتے ہوئے جنوبی ایشیا کا ڈی آئی جی مقرر کر دیا ہے بھارت کے بیج میٹ پاکستان نے ترقی کی دوڑ میں نظرانداز ہونے پہ اپنا تبادلہ چین کروا لیا ہے اور ایران روس کی ریجنل پولس ٹریننگ اکیڈمی کا نیا کمانڈانڈ بن گیا ہے ان علاقائی راو انواروں نے اوپر والوں کا کام کرتے کرتے اپنے اپنے کام بھی سیدھے کر رکھے ہیں ان مقامی انواروں کے اپنے اپنے باوردی یا سادہ ڈیتھ سکوارڈز ملیشیاں اور مخبر ہیں اپنے اپنے سائبروں مذہبی میڈیائی برگیڈز سیف ہاؤسز اور اقتصادی اور سیاسی فرنٹ مین اور کمپنیاں ہیں جو صاحب لوگوں کے بھی کام آتی ہیں اور جرنل آرڈر سپلائرز بھی ہیں میرا اشارہ کسی مخصوص سیاسی و مذہبی رہنمہ پارٹی وزیر رکن قومی و صوبائی سملی عالم ٹیچر کل ادم تنظیم علاقائی نظریاتی نسلی گروہ کسی ایک حساس ادارے بینکر تاجر بلڈر سٹاک ایکسچینج کے دلال اخبار، صحافی، چینل، ویب سائٹ ماہر قانون یا جج وغیرہ کی جانب ہرگز ہرگز نہیں پروکسی کا اگر کوئی قریب ترین ترجمہ ممکن ہے تو وہ راو انواریت ہے کوئی ایک ادارہ یا دھانچہ یا سوچ جس میں راو انوار نہ ہو یا وہ کسی راو انوار کی تلاش میں نہ ہو راو انوار ضرورت ہے کیا ضرورت نے بھی کبھی سزا پائی ہے